اسلام علیکم اگر آپ فائیور پر ایک سکسیسفل فریلانسر بننا چاہتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو نائن ایسی ٹپس بتانے والا ہوں جن کو اگر آپ نے کمپلیٹ سن ڈالا لائف جنگا لالا یہ سیکھتے ہیں لوگ اکثر اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ فائیور کے اوپر کمپیٹیشن بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اپنے فریلانسر کے لیے فائیور پر کوئی جگہ نہیں بچی میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کیونکہ اگر آپ فائیور پر سکسیسفل فریلانسر بننا چاہتے ہیں تو بھائی سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ایک اچھی نش پکڑنی ہے مثال کے طور پر گرافک ڈیزائننگ میں لوگو ڈیزائن ایک بہت بڑی نش ہے اور اگر اس کے اوپر آپ چیک کرتے ہیں کمپیٹیشن تو تین لاکھ سے زیادہ گگز ہیں لیکن اسی گرافک ڈیزائن کیٹیگری میں ہی گیم آٹ ایک ایسی سب کیٹیگری ہے جس میں ابھی سترہ ہزار کے قریب گگز ہیں اگر آپ سٹارٹ میں کوئی ایسی نش فائنڈ کر لیتے ہیں اس میں کمپیٹیشن تھوڑا لو ہو اور اگر آپ نش ریسرچ ان ڈیٹیل سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں میں نے ویڈیو کا لنک دے دیا ہے آپ اس کے اوپر کلک کر کے کمپلیٹ نش ریسرچ سیکھ سکتے ہیں فائیور پر جب کوئی بندہ فیلانسنگ سٹارٹ کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا گلہ یہ ہوتا ہے کہ باسید بھائی ہماری گیگ رینک نہیں ہوتی ہم نے بڑے منورنجن ٹونورنجن ٹویز دھاگے سب کھرا لیے لیکن ہماری گیگ رینک نہیں ہوتی اس کا سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے کہ آپ نے اچھی نیچ تو فائنڈ کر لی لیکن بھائی اس کے اندر اچھا کیورڈ چوز نہیں کیا کچھ بھی دماغ سے سوچا اور کیورڈ کو سیلیکٹ کر لیا فور ایکزیمپل یہاں پر میں نے سوشل میڈیا مینیجر سرچ کیا تو آپ کو نظر آرہا ہے بیالیس ہزار سے بھی زیادہ گیگز ہیں لیکن میں نے کہہ کیا میں تھوڑا سا سپیسیفک گیا اور میں نے ایک کیورڈ فائنڈ کے یوٹیوب چینل مینیجر اور اس کے اندر اگر آپ گیگز دیکھیں تو بارہ ہزار کے قریب گیگز ہیں آپ کیا کیورڈ پک کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی گیگ رینکنگ کے اوپر کیونکہ اگر آپ نے رونگ کیورڈ پک کر لیا جس کے اوپر آلیڈی بہت زیادہ گیگز ہے پھر آپ کے رینکنگ کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں اگر آپ ڈیٹیل میں کیورڈ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن اور کمنٹ بوکس چیک کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو ڈیٹیل لیکچر مل جائے گا بہت سارے لوگوں کو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آرڈرز ملے آپ پلیز ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ مارکٹ شہد لینے جاتے ہیں اور شہد کی ڈبی پر لکھا ہوتا ہے لے 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 تو کیا آپ وہ شہد خریدیں گے آپ کہیں گے بھائی نہ کوئی نام نہ عطا نہ پتا میں کیوں خریدوں اس کو لیکن اس کے ساتھ ہی کمپیٹر کمپنی ان کی شاید کی ڈبی کے اوپر پروپر ہنی لکھا ہے اس کے بینیفٹس لکھے ہوئے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل اس کے ٹائٹل سے شو ہو رہی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اس ہنی کو بائے کریں گے سیم اسی طرح اگر آپ کی فائیور کی گیگ کا ٹائٹل اچھا نہیں ہے اس کے اوپر آپ نے جس کی ورڈ سٹفنگ کی ہوئی ہے کہ میری گیگ لے لے میری گیگ لے لے تو بھائی مینے دینے کا چکر میں کچھ اور لیا دیا جانا آپ کی گیگ کوئی نہیں لے گا اس لیے اپنے گیگ کے ٹائٹل اور ٹائٹل کو بیسٹ اپٹمائز کریں اس کے لیے ڈسکرپشن کمنٹ بوکس میں آپ کو ڈیٹیلڈ لیکچر کا لنک مل جائے گا آپ وہ واش کر سکتے ہیں جب بھی کوئی بائیر فائیور پر آپ کی گیگ کے اوپر کلک کرتا ہے آپ کا ٹائٹل آفر بہت اچھی تھی اس نے آپ کی گیگ کے اوپر کلک کیا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ آپ کی گیگ کے اوپر آرڈر بھی پلیس کریں یہاں پر آپ کی گیگ ڈسکرپشن سب سے امپورٹنٹ رال پلے کرتی ہے اگر تو گیگ ڈسکرپشن میں آپ نے جس کی ورڈ سفنگ کی ہوئی ہے یا کسی کی بھی اٹھا کے چیپ دی ہے تو بھائی یہ کام نہیں ہونے والا کیونکہ بائیر انسان ہے آپ کی طرح وہ پڑھے گا جو چیز اس کو چاہیے وہ آپ کی ڈسکرپشن میں منشن ہے یا نہیں ہے تو آپ نے کلیرلی اپنی گیگ ڈسکرپشن کے اندر ایک ایک چیز منشن کرنی ہے کہ اس گیگ کو بائی کرنے سے یا آپ کو آرڈر دینے سے اس کلائنٹ کو کیا کیا بینفٹس ملنے والے ہیں گیگ ڈسکرپشن ایسیو کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ رال پلے کرتی ہے اور اگر آپ نے اچھی ایسیو آپٹمائز ویڈ گریٹ آفر ڈسکرپشن لکھی ہے تو آپ کی گیگ رینک بھی ہوگی اور کلائنٹس کنورٹ بھی ہوگے اگر آپ کی انگلیس تھوڑی بہت ویک ہے آپ اچھی گیگ ڈسکرپشن لکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن اور کمنٹ بوکس میں میں نے ایک لنک دے دیا ہے جس کے اندر ہم ایک فری اے آئی ٹول کو یوز کرتے ہوئے ایک بہترین گیگ ڈسکرپشن لکھنا سیکھتے ہیں کتاب بکے گی یا نہیں وہ اس بات پر ڈپینڈ نہیں کرتا کہ کتاب کتنی اچھی ہے وہ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کتاب کا کور کتنا زیادہ اچھا ہے سیم گوز فور یور فائیور گیگ اگر آپ کی فائیور گیگ کی ایمیج اپیلنگ نہیں ہے اٹریکٹیو نہیں ہے تو بھائی آپ بھلے توڑو مارسٹر ہوں اپنی سکل کے بھائی اس گیگ کو اوپن ہی کوئی نہیں کرنے والا تو جب تک کوئی اس کو اوپن نہیں کرے گا بھائی اوڈر کیسے پلیس ہوگا اور یہی سب سے بڑا ریزن ہے لوگ کہتے کہ میرے امپریشن تو بہت اچھی آ رہے ہیں لیکن میری گیگ کی اوپر کلکس نہیں آرہے کچھ دیر کے بعد ایک دم سے امپریشن بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ فائیور آپ کی گیگ کو جب رینکنگ دیتا ہے آپ کے امپریشنز بوسٹ ہوتے ہیں لیکن جب آپ کی گیگ کی اوپر کلکس نہیں آتے تو یہ ایک ڈی رینکنگ سگنل جاتا ہے فائیور کو کہ بھائی اس کی گیگ میں دم نہیں ہے باہر اس کی گیگ کو پسند نہیں کر رہے ہیں وہ دوبارہ سے آپ کی گیگ کو ڈی رینگ کر دیتے ہیں ایک تیل اللہ کر کے گیگ رینگ کو دیئے تو اڈی میر بانی جدہ ایمیج سونی کی لانی ہے لگر سیکھنا چاہتے ہیں کیسے اچھی ایمیج بنانی ہے تو ڈسکرپشن اور کمیل بوکس میں آپ لنک چیک کر سکتے ہیں جب آپ اپنی اس کو میسج کرتے ہیں اور پورا پورا دن اس کا ریپلائی نہیں آتا آپ کو کیسے فیلنگ آتی ہے دل سے بتانا سخت لونڈا نہیں بنا دل سے بتانا کتنا برا لگتا ہے آپ کے حق خلال وائف کی بات کر رہا ہوں ادھر ادھر مت نکل جانا برا لگتا ہے کہ آپ نے اتنے پیار سے اس کو میسج کیا اپنا ٹائم نکال کر ایک بندے کو میسج کر رہے اور وہ بندہ وہ دوست آپ کو ریپلائی نہیں کر رہا سیم اسی طرح یار کلائنٹ آپ کی فپی کا لڑکا نہیں ہے وہ سارا سارا دن بیٹھ کے ویٹ نہیں کرے گا کہ یار میں نے اب اس کو میسج کیا بس آرام سے اسلام صاحب مجھے جواب دیں گے ایسے نہیں ہوتا آپ کو کلائنٹ کو فوراں ریپلائی کرنا ہے اس کے ٹائم کی ویلیو کرنی ہے اس نے اگر آپ کو میسج کیا ہے تو بھائی اس کو ٹائم لی آنسر کریں اگر آپ کو رسپونس ریٹ 1 آر سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو بھائی یاد رکھی یہ ایک دی رینکنگ فیکٹر ہے آپ کی گفت دی رینک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ اپنے کلائنٹ کو ٹائم لی رسپونس نہیں کرتے تو کلائنٹ کے ٹائم کی رسپیکٹ کیجئے اسے ویلیو دیجئے اس طرح کی یسفل ٹپس کے لیے سبسکرائب کرلو آپ تو سبسکرائب کرلو ایچ پی سورویسز کو دل سے بتانا جب بھی آپ آلو پیاس سبزی لینے جاتے ہیں سبزی بہلا بغیر کچھ کے آپ کے شاپر میں مفت کا دھنیا اور مرچے ڈال دیتا ہے کتنا ہے دل کو سکون ملتا ہے بھائی جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ بھی آپ کی طرح ایک انسان ہے اس کو بھی ایکسٹر آفر ڈسکاؤنٹ ایکسٹر ویلیو بہت پسند ہے کنجوس ہو جب آپ کے پاس کوئی ریپیٹ کسٹمر آتا ہے اس کو کوئی ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ فلیٹ ڈسکاؤنٹ دے دیا کرو کہ آپ میرے پاس دوبارہ آئے ہیں اس بار میں آپ کو ٹونٹی پرسنٹ آف میں دوں گا لازٹ ٹائم ہم نے وند ہاؤزنڈ ڈالر میں ڈیل کلوز کی تھی اس دفعہ میں آپ کو ایٹھ ہنڈڈ ڈالر میں سین پروجیک کر کے دینے کے لئے تیار ہوں دس کا پرومیس کی ہے تو بھائی بارہ ڈیلیور کریں لیکن وہ دوبارہ بھی آپ کے پاس ہے کیونکہ جب آپ کی گک کے اوپر ریپیٹ آرڈرز لگتے ہیں یہ بھی فائیبر کے الگوریتھم میں ایک رینکنگ سگنل ہے جب آپ کسی مال میں دوبارہ جاتے ہیں اور آپ نے لازٹ ٹائم ہاں سے شرٹ بائی کی تھی اس دفعہ آپ کو یاد آگیا پینٹ تو لینا پول گیا ایسی اب آپ پینٹ لینے چلے گئے اور جب آپ پینٹ پسند کر لیتے ہیں بل کرنے جاتے ہیں پینٹ تھی دوزار کی اور آپ دوزار پے کرنے کے لئے ریڈی بھی تھی بٹ کاؤنٹر پر بیٹھا ہے بندہ آپ سے یہ کہتا ہے چونکہ آپ ہماری دکان پر دوبارہ آئے ہیں اس لیے آپ کو یہ پینٹ سترہ سوہ میں ملے گی یقین کرو یاد دل باغ باغ ہوتا ہے اور پھر آپ کیا کرتے ہیں میں بیلٹ بھی لے لیتا ہوں کدھی شرٹ اور بھی لے لیتا ہوں اس لیے کرتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی اور چیزیں خرید لیتے ہیں سیم آپ کے کلائنٹ کے لیے بھی ہے اگر کوئی کلائنٹ آپ کے پاس دوبارہ آتا ہے آپ کے پاس کوئی ریپیٹ کلائنٹ ہیں انہیں ڈسکاؤنٹس آفر کیجئے اچھا لگے گا اگر وہ جس آپ سے ویب سیٹ بنوانے آئے تھے تو بھائی اس کی منیجمنٹ کی بھی آپ کو ذمہ دالی دے دیں گے تو آپ کا رزق کم نہیں ہوگا انشاءاللہ بڑھے گا اس کو ضرور فولو کر کے دیکھئے گا دیکھو یار میں ایک بڑی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ایک سال پرانا تو لوگ موبائل فون نہیں خریدتے چاہے ڈبا پہ کیوں نہ ہو بھائی آپ نے جو پانچ سال سال پہلے پرپ ڈیولمنٹ سیکھی تھی ہو سکتا ہے کہ آج اس کا دور نہ ہو تکنالوجی بہت سپیڈ سے چینج ہو رہی ہے تو اگر آپ کا سکل سٹ ہے دیکھئے کہ آپ کی نش کے اندر کون کون سے چیزیں اپ ڈیٹ آ رہی ہیں کوئی میوی نیا سوفٹر آ گیا جس کی مارکٹ کے اندر ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے یا کوئی نئی تکنالوجی آ رہی ہے تو آج سے ہی اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر دیں اور اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں تو اب ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز اسے لائک شیئر کیجئے گا ایفرڈ لگتی ہے بھائی اس کو ذرا سرہ دیں آپ کے لئے لائک شیئر کرنا سبسکرائب کرنا فری ہے لیکن اس سے ہماری لائپیں بھی تھوڑی سے ویلیو ایڈ ہو جاتی ہے تو پلیز تھوڑی سے خوشی ہمیں بھی دے دیں لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو یہ فائیور ٹو پنٹو کمپلیٹ سیریز مل رہی ہے اگر آپ ایک سٹرگلنگ فیلانسر ہے فائیور پہ آرڈرز نہیں آتے یا جاننا چاہتے ہیں کہ فائیور کیا ہے پورا سیکھنا چاہتے ہیں فری آف کورس اس پہ کلک کر لو انشاءاللہ انشاءاللہ اتنی بیسٹ ٹریننگ ہے کہ شاید اس کے بعد آپ کو کوئی پیٹ ٹریننگ لینے کی بھی ضرورت نہ پڑے میں حامل تو پھر آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ